زبان سے جو ہمارے ہاں نیت کی جاتی ہے اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زبان سے نیت کرنا نہیں سکھا ہم کو روزے میں نے اس لئے شروع میں کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کب قابل قبول ہوتی ہے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس میں اتباع ہو الحمدللہ آپ اس کورس میں دیکھیں گے اور پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے یا تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے دیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیں گے اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے حتیٰ کہ ہمارے علم میں تو کوئی موضوع روایت بھی نہیں موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے روزے کی کوئی نیت بتائی ہو جو زبان سے کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں پر چلتا ہے جو الفاظ ادا کی جاتے ہیں یہ کسی منگھڑت کسی فیبریکیٹڈ حدیث سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے یہ بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے جتنی چیزیں ضروری تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی اللہ کے نبی نے کچھ ہمارے لئے چھوڑا نہیں کہ ہم کو بتایا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین ہم سے چھپایا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا کی زبان سے بھی کوئی نیت کرنی ہے اگر زبان سے نیت کرنے میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر کے جاتے ہیں تو زبان سے نیت کرنا نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ جو ہمارے عیمہ ہیں بڑے بڑے علماء ان سے ثابت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ کوٹ میں نے آپ کے نوٹس میں موجود ہے وہ میں نے تحریر کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ زبان سے نیت کرنے کا جو معمول ہے نہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ امت کے جو عیمہ ہیں علماء ہیں کبار عیمہ عربہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بدعت سیعہ ہے ایک گندی بدعت ہے ایک بری بدعت ہے جو بہت سارے حلقوں میں جہالت کی وجہ سے دین سے ناوقفیت کی وجہ سے رائج ہو گئی ہے تو بہرحال زبان سے نیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو زبان سے نیت کرنا نہیں ہے بلکہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں